بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایچ ایس کورٹ سے کسٹم جیوٹیز ٹیکسز جو ہے جو چیز آپ امپورٹ کرنا چاہ دیں وہ آپ کیسے چیک کریں گے سب سے پہلے ایچ ایس کورٹ کے بارے میں تھوڑا سا میں بریف کرنا چاہوں گا ورلڈ وائل جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ہر پروڈکٹ کو ایک ایچ ایس کورٹ دیا گیا ہے ایچ ایس کورٹ اسٹین کرتا ہے harmonized system of course جیسے یہ اوپر لکھا ہوا ہے harmonized system of course یہ بیسیکلی چار ڈیجٹ پہ ہوتا ہے جیسے یہ نیچل گریفائٹس ایچ ایس کورٹ اسٹ کا 2504 یہ ورلڈ وائل اسٹ کا یہی کورٹ ہوگا 2504 آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں یہی اس کا کورٹ ہوگا یہ فور ڈیجٹس پہ ہے آگے نیکسٹ اسٹ کی کلاسیفکیشن ہر کنٹری نے اپنی ڈیمانڈ اپنی ضروریات اپنے انوارمنٹ کے حساب سکی ہوئی ہے تو مزید اس کو انہوں نے کوٹس بھی دے دکھے ہیں لیکن بیسیک کوٹس جو ہیں وہ یہی فور ہیں 25 زیدہ فور یہ اس کا بیسیک کوٹ ہے نیکسٹ کے جو کوٹس ہیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا جب میں آپ کے سامنے ڈیوٹیس کی وہ شریعول ہے وہ اپن کروں گا تو پھر میں ایکسپلین کروں گا لیکن بیسیک کوٹس جو ہیں یہ فور ہیں یہ ہر پروڈکٹ کا ڈیفرنٹ کوٹ ہوگا ایک دوسرے سے شوز ہیں جیسے شوز کا اپنا ہوگا فیبرک کا اپنا ہوگا سالٹ کا اپنا ہوگا رائس کا اپنا ہوگا یعنی ہر پروڈکٹ کو ایک ایچس کوٹ دیا گیا ہے یہ ایچس کوٹ آپ نے کہاں سی لینے ہے کیسے چیک کرنے ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے جو ایچس کوٹ کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ہر پروڈکٹ کا ایک ایچس کوٹ ہوتا ہے جیسے یہ نیچل گریفائٹ کا ہے تو ورلڈ ویلڈ یہی کوٹ ہے یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کچھ ہوتا ہے یو ای میں کچھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ ورلڈ ویلڈ ایک طرح کے کوٹ ہیں اور جب کوئی کنٹری اپنی ایمپورٹس کے اوپر ڈیوٹی ایمپورٹس کرتی ہے تو وہ ایچس کوٹ کے حساب سے ڈیوٹی ایمپورٹس کرتی ہے جو اس کی ڈائریکٹری ہوتی ہے وہاں آپ ایچس کوٹ سے اپنی پروڈکٹ کو سرچ کریں گے پھر اس کے سامنے دیکھیں گے اس میں ڈیوٹیز کیا ہیں اچھا ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ ایکسپورٹ کے اوپر کتنی ڈیوٹی ہے دیکھیں ایکسپورٹ کے اوپر یوزلی ڈیوٹی نہیں ہوتی کوئی بھی کنٹری نہیں چاہتا کہ ایکسپورٹ کے اوپر ڈیوٹی لگائے ایمپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز ہوتی ہیں کسٹم ڈیوٹی یا کسٹم ٹیرف جو ہے یہ ایمپورٹ کے اوپر ہوتا ہے ایمپورٹ پروڈکٹ کے اوپر ہوتا ہے ایکسپورٹ کے اوپر نہیں ہوتا ہے ایکسپورٹ کے اوپر ریئر کسز میں ڈیوٹی ایمپورٹ کی جاتی ہے جب کوئی کنٹری چاہ رہا ہے کہ اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ نہ ہو جیسے یوریا ایران یودیا ایکسپورٹ کرتا ہے جب ایران کی گورنمنٹ یہ فیل کرتی ہے کہ کنٹری کے اندر یودیا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے اگر یہ ایکسپورٹ ہوگی تو ملک کے اندر شارٹک پیدا ہو جائے گی تو وہ اس کے اوپر ایک ڈیوٹی ایمپوز کر دیتی ہے ایکسپورٹ کے اوپر جو یودیا کی ایکسپورٹ اس کے اوپر ڈیوٹی ایمپوز کر دیتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو فارنر بائد ہوتا ہے اس کو وہاں سے وہ کوسلی پڑتی ہے یودیا وہاں سے ایران سے ایمپورٹ کرنا اس کو کوسلی پڑتی ہے تو پھر وہ کسی اور مارکٹ کا رخ کرتا ہے وہاں سے پرچیز نہیں کرتا تو اس طرح سے ہوتی ہے لیکن کسٹم ڈیوٹی یوجلی ایکسپورٹ کے اوپر نہیں ہوتی ایمپورٹس کے اوپر ہوتی ہے تو یہ ایچ ایس کورٹ آپ سمجھ چکے ہیں یہ فور ڈیجٹس کے اوپر ہر پروڈکٹ کا ایک ڈیفرنٹ کورٹ ہوتا ہے جسے ایچ ایس کورٹ ہارمونائز سسٹم آف کورٹس کا جاتا ہے بہت اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ چیز ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایمپورٹر کہتا ہے بل اف لیڈنگ میں یا انوائس میں یا کہیں بھی کسی ڈاکومنٹ کے اوپر وہ ایچ ایس کورٹ بھی منشن کرواتا ہے اس کے اپنے کنٹری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جیسے بنگلہ دیش اگر کچھ چیز ایمپورٹ کر رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ ایچ ایس کورٹ جو ہے یہ آپ بل اف لیڈنگ کے اوپر انوائس کے اوپر منشن کریں وہ اپنی ایل سی کے اندر بھی منشن کر دیتے ہیں کہ یہ ایچ ایس کورٹ ہے شروع میں جب آپ پرفارما انوائس یا کونٹریکٹ منگلہ دیش کی پارٹی کو آپ بھیجیں گے تو وہ اس کے اوپر بھی ایچ ایس کورٹ منشن کرواتے ہیں کہ یہ ایچ ایس کورٹ ہے یا آپ اس کے پرفارما انوائس یا کونٹریکٹ پر منشن کریں پھر وہ اپنی ایل سی کے اندر وہ ایڈ کر دیتے ہیں پھر آپ جب ڈاکومنٹس بناتے ہیں بل اف لیڈنگ اور انوائس وہاں بھی ایچ ایس کورٹ آپ منشن کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہر کنٹری یہ منشن کرائے لیکن پرگلہ دیش کی پرٹیکلور میں بات بتا رہا ہوں کہ وہاں یہ منشن کیا جاتا ہے اور اگر آپ نے انوائس کے اندر منشن کر دیا تو بھی اوکی ہے اگر نہیں کیا یعنی اگر کنٹری کی ڈیمانڈ ہے پھر تو آپ نے منشن کرنا ہی کرنا ہے اور اگر ڈیمانڈ نہیں ہے یہ یاد رکھے گا اگر ڈیمانڈ نہیں ہے تو پھر آپ نے منشن نہیں کیا LC نہیں آپ کو ڈیمانڈ کا دی کہ آپ HS Code منشن کریں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر LC کہہ دی ہے یا آپ کا باہر کہہ رہا ہے LC non-LC documents کی اوپر بھی اگر آپ کا باہر ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ HS Code منشن کریں پھر تو آپ نے منشن کرنا ہے یہ نہ ہو کہ بات کا جو ہے بہت سے لوگ اس کو غلط میننگ لے لیتے ہیں HS Code آپ نے اسی صورت منشن کرنا ہے جب آپ کا باہر ڈیمانڈ کریں یا LC ڈیمانڈ کریں کر دیا تو وہ بھی اوکی ہے اگر نہیں کیا تو بھی اوکی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھتے ہیں یہ HS Code آپ نے کہاں سے لینے ہے یہ دیکھیں آپ گوگل میں جائیں بروز کریں وہاں پہ یہاں میں لکھتا ہوں پاکستان میں نے HS Code پاکستان لکھ دیا یہ نیچے دیکھیں HS Code FBI یہ Federal Board of Revenue پاکستان کے HS Code ہیں آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے میں نے دکھا گیا پھر میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے یہ HS Code بنگلہ دیش کی چیک کر دیں اگر آپ بنگلہ دیش سے بیڑاؤنگ کر رہے ہیں تو لکھیں آپ HS Code بی یہ بنگلہ دیش لکھا ہوا آگئے دیکھیں یہ آگئے duty calculator بنگلہ دیش کسٹمز نیشنل بورڈ آف ریونیو کا تو یہ ویب سیٹ اوپن کر دیں آپ مگلہ دیش کے دوست ہیں وہاں سے وہ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح کسی بھی کنٹری سے آپ بیلاؤنگ کر رہے ہیں آپ اپنے کنٹری کی جو کسٹم کی ویب سیٹ ہے اس کو اوپن کر دیں وہاں سے آپ کو یہ HS Code کی جو پوری ڈیٹیل ہے پوری ڈیریکٹری ہے وہ آپ کو مل جائے گی اچھا اب میں آگے آتا ہوں یہ میں نے پاکستان کسٹمز کو کی جو ویب سیٹ سے جو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے HS Code کی ڈیریکٹری یہ میں نے اوپن کر رکھی ہے اب ہم یہاں سے چیک کرتے ہیں جی یہ میں نے تھوڑا سا اس کو زوم کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے اب دیکھیں اس کو آپ سرچ کر دیں کا کیا مہترل ہے کنٹرول ایف یہ ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے آپ نے یہاں پروڈکٹ کا نام لکھنا ہے ہم نے دیکھا تھا وہاں نیچرل گریفائٹ اب یہاں پہ لکھیں گے نیچرل نیچرل گریفائٹ یہ دیکھیں یہ نیچرل گریفائٹ پہ پہنچ گیا یہ دیکھیں شروع میں اب لیفٹ سیڈ پہ ہے یہ اس کا کوڈ دکھا ہوا ہے ٹو فائف ڈاٹ زیدہ فور یہ ڈاٹ اگر آپ لگا دیں تو بھی اوکی ہے نہ لگائیں تو بھی اوکی ہے ٹو فائف زیدہ فور بھی اوکی ہے جیسے آپ نے وہاں دیکھا تھا شروع میں میں نے لکھا تھا ٹو فائف زیدہ فور یہ ٹو فائف زیدہ فور یہ اس کا نیچرل گریفائٹ کا ورڈ وائٹ یہ اس کا کوڈ ہے یہ ایچ ایس کوڈ ہے اس کو ٹھیک ہے اب نیچے دیکھیں یہ نیچے ٹو فائف زیدہ فور پھر اگر ڈاٹ ون ٹرپل زیدہ یہ اگر اس کی فردر کلاسیفکیشن ہے یہ پاکستان کے لحاظ سے ہے یہ پاکستان کی ڈائریکٹری ہے تو پاکستان کے لحاظ سے ہے ان پورڈر فارم پورڈر آدھین فلیک یہ اس نے لکھا ہوا ہے یعنی اگر پورڈر فارم میں ہے تو فردر کلاسیفکیشن یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کر دی ہے آپ یہ بھی منشن کریں اگر آپ نے شروع میں یہی چیز منشن کر دی ہے اوپر جیسے یہ فور فور ڈیجٹ یہ مست ہیں جب آپ کو آپ کو ڈیمانڈ آئے امپورٹ کریں تو آپ یہ جب بھی جی ڈی فائل کریں گے تو آپ نے یہ منشن کرنا ہوتا ہے یہ فور ڈیجٹ تو فردر کلاسیفکیشن اگر آپ کو اس کی ریقوائرمنٹ ہے آپ کے کنٹری میں تو آپ نے یہ کر دینی ہے ٹو فائب زیدو فور ون ٹرپل زیدو یہ فردر کلاسیفکیشن ہے اگر اس کی ایک اور کلاسیفکیشن دیکھیں ٹو فائب زیدو فور ڈاٹ نائن ٹرپل زیدو یہ کہہ رہا ہے اوڈر اوڈر فارم اگر اس کی کوئی ہے تو پھر یہ یہ نیچے والے جو یہ لکھی جائے گی لیکن بیسک جو اس کا یہ نمبر ہے بیسک جو اس کا کوڈ ہے یہ اوپر والا یہ ہے یہ آگے آپ دیکھیں یہ تری یہ میں آپ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ دیکھ لیجئے گا یہ تری یہ شاید اس کی کسٹم ڈیوٹی ہے یہ یہ تری پرسنٹ جو ہے کسٹم ڈیوٹی ہے اس کے اوپر یہ پورڈر فارم میں بھی ہے تو بھی اور کوئی اور اس کی جو کلاسیفکیشن ہے جو انہیں نے ایف بی آر نے کیا اس میں بھی تری پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں نا ایک اور چیز دیکھتے ہیں شوز اب اسی وینڈو کے اندر ہم نے شوز لکھا یہ ہم نے شوز دکھا کلک کیا اب آپ اس کو دیکھیں یہ نیچے چارٹ تک آپ نے پہنچنا ہے یہ نیچے جو آپ کو چارٹ نظر آرہا ہے یہاں تک آپ نے پہنچنا ہے ایک دفعہ ہم نے اس کو کلک کیا انٹر کیا تو وہاں نہیں پہنچا میں ہم نے سیکنڈ ٹائم کیا تو یہ دیکھیں یہ پہنچ گیا یہ آپ نیچے دیکھیں یہ فوٹ ویر سب سے اوپر فوٹ ویر کا ورڈ منشن ہے فوٹ ویر ویڈ آوٹر سولز آگے اس کی جو بھی کلاسیفکیشن ہے یہ سکس فور آگے ڈ آٹ ہے زیرو فور یہ شوز کی بیسک جو اس کا ایج ایس کورڈ ہے یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہیڈنگ ہے اس کی یعنی ورڈ وائلڈ یہی اس کا کورڈ ہوگا شوز کہیں بھی آپ دنیا میں چلے جائیں لیکن اس کو کیا ہے آگے فردر اس کی کلاسیفکیشن کی گئی ہے یہ نیچے دیکھیں سکس فور زیرو فور ڈ آٹ ون ٹرپل زیرو پھر آگے ون ٹرپل زیرو ٹرپل زیرو یہ آگے نیچے آپ چلتے آئیں گے تو اس کی فردر کلاسیفکیشن ہے لیکن بیسک جو اس کا ایج ایس کورڈ ہے وہ یہی ہے سکس فور ڈ آٹ زیرو فور یہ آپ پہلے میں بتا جاتا جاتا ہوں ڈ آٹ اگر آپ نے لگا دیا تو بھی ٹھیک ہے نہیں لگایا تو بھی کوئی بات نہیں ہے تو بیسک یہ اس کی اس کا جو کورڈ ہے یہ سکس فور فارما انوائس یا کونٹریکٹ کیو پر یہ ایچ ایس کورڈ منشن کریں آپ منشن کریں گے اس کی بعد وہ اپنی ایل سی کا اندر بھی یہ منشن کر دیں گے اور کہیں گے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کیو پر انوائس میں اور بل آف لیڈنگ میں یہ منشن کریں کیونکہ ان کی کسٹم کی ریمانڈ ہے کہ آپ وہیں سے یعنی ایکسپورٹر جس سے بنگلہ دیش کا ایمپورٹر اپنی پروڈکٹ ایمپورٹ کر رہے وہ یہ چیز ایکسپلین کرے کہ یہ اس کا کورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایچ ایس کورڈ کی میں نے دیٹیل آپ کو بتا دی سمجھا دی مزید کوئی کوئی کسٹن کسی دوست کے مرنڈ میں ہے تو آپ ضرور پوچھیں تو ملتے ہیں جی اپنے نیکس ٹیوڈیل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لگے گا اللہ حافظ